یہ جو صورتحال ہے اس وقت جس طرح پورا فلسطین دہک رہا ہے اور شونے برپا ہے لگتا ہے کہ سلزلے آرہے ہیں ابتدائیوں اس کی ہوئی ہے غیرے کہ سات اکتوبر میں حماس کے اس حملے سے ہوئی ہے جو بہت غیر متوقع تھا جس کے بارے میں کوئی نہیں سوچ سکتا تھا اور جو دیگر تنظیم ہے جیالی تنظیم ہے جن تنظیموں میں لبنان کی حضب اللہ بھی ہے اور یمن کی انسار اللہ بھی ہے اور ایران بھی ہے ان کو بھی یہ نہیں معلوم تھا کہ کوئی واقعہ پیش آنے والا ہے وہ بھی سات اکتوبر کو پیش آنے والا ہے اتنے خفیہ طریقے پر انہوں نے اس کی تیاری کی کہ ایسا اخفہ کیا اور کتمان کا وہ طریقہ اختیار کیا کہ اسرائیل سٹ پٹا گیا بولا ہو گیا یعنی اسرائیل کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے پاس تجسس کے ایسے آلات ہیں اور پوری دنیا میں جاسوسی نظام اسے نے پھیلا رکھا ہے اس کی موساد ایسی ہے کہ لوگ ذرا سی بات کریں حرکت کریں تو اس کو معلوم ہوتا ہے یہ پوری دنیا میں پروپگنڈا کیا گیا شعور بچایا گیا اور اسی کی دہشت ایسی قائم رہی کہ عرب ملکوں اور عرب ملکوں کے حکمرانوں کا یہ حال تھا کہ اسرائیل سے اسی دہشت کے اندر اس کے دباؤ میں تھے اور یہ بھی معلوم کہ امریکہ اس کے پیچھے کھڑا ہوا ہے اس لیے ان کی طرف سے یہ فیصلہ تھا کہ جو معادہ اسرائیل سے کرنا ہے ہمیں اس کو فائنل کر لینا چاہیے اور اس کو صفقت القرل صدی کا سودا سینچری ڈی کا نام دیا گیا ابھی دو تین ساتھ پہلے اس کا اتنا شور اور ہنگامہ تھا کہ بس اب کس صبح کو یہ اطلاع ملے گی کہ اس کو ہر اعتبار صرف فائنل کر دیا گیا کھلن کھلا طور پر صرف تھوڑی رکاوٹ جو دیکھتی تھی اور سعودی عرب کی طرف سے دیکھتی تھی لیکن یہ سے ظاہرداری تھی اور اندر سے پورا پلانٹ اے پا کیا تھا اور صفقت القرل کی جو بنیادی باتیں تھی وہ یہ کہ فلسطینیوں کو فلسطین کی سرزمین سے بالکل نکال دیا جائے گا جو مغربی پٹی میں لوگ آباد ہیں ادبوفالغربیہ میں ان کو اردن میں داخل کر دیا جائے گا اور اردن ان کے لیے تیار ہو گیا تھا اندر سے خفیہ تیاری تھی کہ ان کو اردن نے منتقل کر دیا جائے گا اور غزہ کے لوگوں کے بارے میں یہ تیش شدہ فیصنہ تھا کہ جزیر علماء سینہ میں ان کو منتقل کر دیا جائے گا مصر سے ہی بات اندر سے تیش تھی تو یہ جو معاہدہ تھا اس کے خلاف لائے رکھے علماء نے گفتگو کی الاتحاد العالمی کی طرف سے بنانے آتیے گئے بڑے علماء نے جو آزاد ہیں حکومتوں کو معاہدہ نہیں ہے انہوں نے کھل کر اس کے خلاف بات کی لیکن یہ بات ہوتی رہتی اور یہ صفقت القرم پورا ہو چکا ہوتا اور آپ جو کچھ دیکھتے رہے اس پورے عرصے میں کہ یہودی کبھی ریاض میں دندل آ رہے ہیں اور کبھی ایک یہودی مدینہ منورہ میں مسجد نبوی میں تہل رہا ہے اور جو مدینہ منورہ میں بنو قیلقہ بنو نظیر بنو قریضہ کے قلعے تھے ان کے بارے میں باقیدہ سرکاری طور پر مطالبہ کیا جا رہا ہے حال سعود سے کہ یہ ہمیں حوالے کیے جائیں اور کم از کم درجہ یہ تھا کہ ان کا حرجانہ دیا جائے اور جو بھی ہمیں نقصانات پہنچے اہل نبوی میں ان تمام نقصانات کی ذمہ داری مسلمان قبول کریں تو یہ باتیں ایسی تھی کہ گویا ذہن سازی کی جائے رہی تھی اور جو اہم اہدے فیض مرابطہ عالم اسلامی کے صدر کا اہدہ بھی ہے اور دیگر جو مفتیان اکرام تھے وہ اس کے لیے تمہید کر رہے تھے دیرے دیرے یہ بات ہو رہی تھی یہاں تک کہ افسوس یہ ہے کہ شیخ عبد الرحمن سعودیس نے بھی خطوے میں یہ بات کہی کہ یہودیوں کے ساتھ تو اچھے تعلقات مدور پاک علیہ السلام نے بھی قائم فرمائے اور حضرت السفیہ یہودیہ تھی ان سے شادی نہیں کی بغیرہ بغیرہ یہ ساری باتیں اس طرح سے دیرے دیرے خدوے میں کہی جا رہی تھی اور فتحوں کی زبان میں یہ باتیں دورائی لہ رہی تھی تاکہ ذہن پوری طرح تیار ہو جائیں کہ مرال پاک اور حدیث میں اچھے تعلقات کے جو حکامات دیئے گئے ہیں تو پھر صرف یہودیوں کے ساتھ چونہ ہو ان کے ساتھ بھی اچھے تعلقات ہونے چاہیے جس کا مطلب یہ تھا کہ اراد تو انہوں نے فتح کرنی لیا تھا جب صدام کے خلاف ریالت جنگ ہوئی تھی اور جس وقت اس شہر میں پہنچی تھی امریکن فوجیں یعنی اسرائی فوجیں جس کو قر کہا جاتا تھا جس کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعلق تھا تو اس وقت سہیومی سجدہ میں گر پڑے تھے کہ یہ رب کا شکرانہ ادا کرنے کا موقع ہے کہ اس نے حضرت ابراہیم کی اس وقام تک پہنچا دیا تو جو ان کے اہاں ان کے کپیٹل میں ہے اور ان کے اصل صدایتی محل میں نقشہ لگا ہوا ہے کہ دریائے نیل سے دریائے فراد تک وہ اس مرحلے میں تو داخل ہو گئے کیونکہ بسر جہاں تک مصر کا تعلق ہے مرسی کا خاتمہ کر کے سیسی کو لائے گیا اس سے پہلے بھی جو تھے وہ سب عیسائیوں کے یہودیوں کے ماتحد تھے اور اب ایک مرسی ایسے آگے تھے کہ یہ خطرہ تھا کہ صورتحال بدل جائے اس لئے ان کا خاتمہ ضروری تھا اور ایک مجرے مخبی سیسی کو لایا گیا تو انہوں نے اس طرح گویا مصر کو مکمل طور پر فتح کر لیا عراق پہلے ہی فتح ہو چکا تھا اور درانداز یہاں قائم تھی اور امریکہ کے ارزباد دس اٹھے بھی وہاں ہے اور امریکہ بھی اطاقت کے استعمال کرتا رہا اب عراق سے جنوب کی طرف چلتے چلتے نیوم کا شہر جہاں قائم کیا گیا وہاں سے لے کر پھر جو شمالی علاقہ ہے اور مشرقی علاقہ ہے اس کے نیچے آتے خیبر خیبر ان کے حوالے ہونا ہے کیونکہ وہ انہی کا تھا اس لئے یا تو بہت بڑا حرجانہ دینا ہے جس سے معاشیات سوڑے گی بیٹھ جائے گی اور یا پھر ان کو خیبر حوالے کر دینا ہے پھر خیبر سے نیچے مدینہ ونوبر تک پہنچنا ہے اور اگر مدینہ میں داخل نہیں ہو سکتے مسئلہ اگر ایسا ہوتا ہے تو پھر وہ رقمیں دینی ہے ان کی قلوں کی تو اس وقت کی جو قیمت تھی اب اس کو المضاف کرتے ہوئے آج کے دور میں ان قلوں کی تعمیر میں جو کچھ اخراجات ہوں گے وہ سب ادا کیے جائیں گے یہ جو پلاننگ تھی اس پلاننگ کو جس طاقت نے جن مجاہدین نے جن ایمان والوں نے توڑ کے رکھ دیا اس کا خاتمہ کر دیا اس کو بھیل کے رکھ دیا وہ واقعہ یہ ہے کہ حماس کے لوگ حماس کے مجاہدین ہیں وہ حماس کے مجاہدین ہیں جن کو شیخ احمد یاسین رحمت اللہ علیہ نے تیار کیا تھا اور جب شیخ احمد یاسین تو وہ انقلاب برپا ہوا تھا تحریک حماس آئم ہوئی تھی تو برن سغیر میں الحمدللہ میں نے سب سے پہلے اس کا تعارف کر آیا تھا اس کا جو وسیقہ تھا اس کا غردو میں ترجمہ کیا تھا اور پرچے میں پھر ان سے متعلق ملامین دیتا رہا شیخ احمد یاسین کا بھی تعارف پھر عبدالعزیز رنکیسی کا تعارف ان سے پہلے شیخ قسام کا تعارف اور جو بھی مفتی امین الحسینی مفتی امین الحسینی ان سب حضرات کی جو عظیم الشان خدمات نہیں ہیں ان خدمات کے تعارف تو مقاملہ اور جن حضرات نے ان موضوعات پر لکھا ہے یعنی جو گھر کے بیتی ہیں خوب جانتے ہیں شیخ عبداللہ تل کی جو کتاب ہیں اس کا میں نے ترجمہ یہودی خباستوں کے انوان سے کیا اور سعودیہ میں جمعیت الرحاس کے پروفیسر نے کتاب لکھی ہمہ سنتی الفائی یہ انہوں نے کتاب لکھی اندیس و نننان نمی اور پیشنگوئی کی کہ سن دو ہزار کا بخار میں نے اس کا نام رکھا ہزار سون کی قیامت سخرہ کتاب کتاب کیا اور نام اس کا وہ رکھا کہ زیادہ سازش سمجھ میں آئے ساتھ اکتوبر میں جو واقعہ پیش آیا ہے یوں سمجھئے کہ وہ اسرائیل سے ہونے والی جنگوں میں سے ایک واقعہ نہیں ہے ساتھ اسرائیل کا جو واقعہ جس سے آغاز کیا گیا جس کی بلیان پر ہماز نے ایک تکراؤں مول لیا اور جانے قربان کرنے کا فیصلہ کیا اور اس کے لیے تیاری کا مزارہ کیا ہے کہ ہمارے شہروں کو محلوں کو گھروں کو سب کو تباہ کر دو ملوے میں چاہے تبدیل کر دو لیکن یہ جنگ اب رکھنے والی نہیں ہے یہ جنگ مصطق تک چلتی رہ گی جب تک کہ قدس کو آزاد نہ کرا لیا جائے گا جب تک کہ مسجد اقصر کو آزاد نہ کرا لیا جائے گا اور یہ جنگ اسرائیل سے نہیں ہے وہ بیان رکھیے یہ جنگ امریکہ سے ہے یہ جنگ برطانیہ سے ہے فرانس سے جرمنی سے یورپن کنٹریز سے یہ جنگ عالمی ہے عالمی نظام کے خلاف اس وقت جو طاقت اٹھ کر سامنے آئی ہے وہ طاقت ایسی ہے جس کے آپ پسپائی نام کی کوئی چیز نہیں وہ صرف یہ جانتے ہیں ام النصر و ام الشہادہ یا کامیاب ہونا یا جانے دے دینا اور چونہ ایسا ہو جب کوئی مومن ہوتا ہے تو وہ قرآن پر یقین رکھتا ہے اور میں نے اپنی گفتیوں کے آغاز میں آپ کے سامنے جو آیت کریمہ پیش کریں اللہ تعالیٰ نے تمہاری جانوں کو تمہارے مالوں کو خرید لیا سودہ ہو گیا وہ صفقت القرن والزلیل وحقیر مجرمانہ سودہ نہیں اللہ کے ساتھ جو سودہ بندوں کا ہوتا ہے وہ سودہ یہ ہے کہ اللہ جان آپ کی ہے مال آپ کا ہے سب کچھ آپ کا ہے ہم تو صرف امین ہیں اور آپ نے امین بنایا ہے آپ کا کرم جان و مال کی قربانی کی باتیں ہیں تقریریں ہیں درس ہیں بیانات ہیں الفاظ کے ترجمے ہیں لیکن آیت کریمہ کا وہ ترجمہ جو عمل سے پیش کیا جائے جو عملاً جانوں اور مالوں کے نظرانے سے پیش کیا جائے اس دور میں اللہ تعالیٰ نے اس کی توفیق خماس کو دی ہے انہوں نے اس دور میں قرآن کا موجزہ دکھایا اس دور میں قرآن کے مفسر وہ ہے جو مدان عمل میں سید قطب نے ابت اللہ علیہ نے اس دلالے قرآن میں جب سعیت کریمہ میں ذکر کیا لفلام بیمہ حاسباً ناسو آن یطواکو آن یقولو آمنہ وہم لایفتنو وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيْا عَلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيْا عَلَمَنَّ الْكَادِمِينَ تو اس وقت سید قطب کا جو قلم ہے وہ بیتاب ہو گیا اور انہوں نے کہا کہ قرآن کی وہ تفسیر جو کتابی ہے لفظ کی جگہ لفظ دکھا جاتا ہے اس سے یہ آیت نہیں سمجھی جا سکتی یہ اس وقت تک آیت نہیں سمجھی جا سکتی جب تک کہ آپ جہاد کے میدان میں نہ ہو جب تک کہ آپ کفر سے مارکہ مول نہ لے رہے ہو جب تک تک رہو نہ ہو اس وقت تک اس آیت کو سمجھ نہیں سکتے اس لئے خوبی حد رکھی ہے یہ قرآن پاک کی جو آیات ہیں ان آیات کی جو تدبیقات ہیں ان آیات پر جو عمل کی کیفیات ہیں اور پھر ان آیات کی وجہ سے جو سرشاری کی کیفیت پیدا ہوتی ہے مومن بندوں کے اندر وہی لوگ قرآن کے مفسر ہوتے ہیں اور جو لفظوں کی دقالی کرتے ہیں اور صفیہ کی جلالین میں یہ لکھا گیا اور مخصرین نے یہ کہا تو ٹھیک ہے وہ الفاظ کا ترجمہ کر دیتے ہیں اور مانوں کو مترجم شکل میں پیش کر دیتے ہیں لیکن وہ حقیقی تفسیر نہیں ہوتی حقیقی تفسیر تو زائرہ کے نبیہ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور آپ کے ان صحابہ نے کی جنہوں نے جانے قربان کی مکہ مکرمہ میں انہوں نے اپنے جسم کو حوالے کر دیا ایمان کے لئے انہیں کتنے ہی ستایا جائے کتنے ہی دکھ دیا جائے انداروں پر لٹایا جائے اور گرم ریت پر لٹایا جائے لیکن ان کی زبان احد احد کہتی ایک ایسا ایمان تیار کیا گیا تھا پھر اس کے بعد وہ یہ ملوگ ہیں جنہیں قرآن تعریف کرتا ہے اور جا بجا تعریف کرتا ہے اللہ تعریف کرتا ہے ان کے انتخاب پر تذکرہ فرماتا ہے یہ ملوگ ہیں جنہوں نے قرآن کی شرح کی ہے قرآن کی تفسیر کی ہے حدیث کی تفسیر کی ہے اس لئے انہوں نے الفاظ میں نے کی ہے اس لئے جب ابتدائی دور میں آپ جائیں گے تو عبداللہ ابن عباس کی جو تفسیر ہے چند صفحات میں ہے جو سب سے بڑے علم کے سمندر سے ان کی جو تفسیر ہے چند صفحات میں ہے کیونکہ وہ تفسیر کے لئے الفاظ درکار نہیں تھے وہاں تو افعال درکار تھے اور افعال سے جو تفسیر ہوتی تھی پھر وہ بڑھتی گئی پھیلتی گئی پھر اس تفسیر کو لوگوں نے جزیرت العالم میں دیکھا شمال میں جنوب میں مشرق و مغرب میں پھر اس کے بعد وہ تفسیر آکے بڑھی تو رامن امپائر کا خاتمہ کیا پرشن امپائر کا خاتمہ کیا اور مشرق و مغرب میں وہ پھیلتے چلے گئے یہ سی تفسیر قرآن کی آج کے اس دور میں قرآن کی اور حدیث کی تفسیر اور نبی پاک کی پیشین گوئیوں کا جو بھیان ہے اور جو اس کی عملی درجمانی ہے والحمدللہ حماس کے لوگ کر رہے ہیں اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جو بھی شریک ہیں جتنے بھی شریک ہیں حزماللہ بھی شریک ہیں حضار اللہ بھی شریک ہیں اور بھی بہت سے تنظیمیں ہیں سرائی القبس بھی ہے قتع القصام بھی ہیں بہت سے تنظیمیں ہیں وہ سب شریک ہیں پوری قوت کے ساتھ شریک ہیں الاتحاد کے ساتھ شریک ہیں اور جو بھی شریک ہیں جتنے بھی شرکت کریں نبی اب pressured علیہ begun نے فرمایا گیا کھجور بھی اگر تم دے لو تو اس پر بھی اللہ کا یہ عجر ہوتا ہے آج بہت سے لوگ ہیں جو عمد میں تفریق پیدا کرنے کے مجرم ہیں عمد کو توڑتے ہیں اور اسی راستے پر چلتے ہیں اور یہ جو عمد کو توڑنے والے ہیں یہ مجرم حماس کو کہتے ہیں کہ حماس تو کسی کی ایجنٹ ہے حماس تو ایسے اور ویسے ہیں لہذا کہ جو بھی تفسر یہ کر رہے ہیں ایسے موقع پر کہ جب پورا پورا غزہ دکھی ہے ٹوٹا ہوا ہے زخموں سے چور ہے لاشے ہی لاشے ہیں ماں کی لاش باپ کی لاش بیٹوں کی لاش بہنوں کی لاشے اور لاشے بھی ایسے نہیں کہ تو صحیح سالم مل جائے چیتنے ہوئے ہیں ایسے حالت میں قدر میں رہنے والوں یا کہ مزے مت دیکھنا یا کہ اوچی بڑھ لگے مت دیکھنا خلیج والوں اور ایسے اور دولت کی فکر کرنے والوں یاد رکھنا قل متعود دنیا قلیل یہ کہو اور یہ کہو صرف زمان سے نہیں دل سے کہو دماغ سے کہو دنیا کی پونجی حقیم ہے اور دنیا کی پونجی حقیم ہے اگر اس کا ثبوت اس کا ثبوت دیکھنا ہے تو غزہ کو دیکھو امتعفہ غربیہ کو دیکھو اور ٹوٹے ہوئے گھروں کو دیکھو بکرے ہوئے سامان کو دیکھو ملبے کو دیکھو اور لاشوں کو دیکھو اور پھر اس پر ان کے فخر کو دیکھو ان کی حمد کو دیکھو ان کے ایمان کو دیکھو اس لیے جو بھی لوگ رہتے ہیں خلیج میں اکثر اور بیشتر دنیا دار ہو جاتے ہیں ان کے دل سیاہ ہو جاتے ہیں ان کے دماغ میں صرف مال کی فکر رہتی ہیں اور دنیا بھی ترقیوں کے چکر میں رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ نے قرآن بات میں جہاں جہاں بھی یہ فرمایا ہے کہ یاد کرو انت دار آخرت لہی الحیوان لو کانو یعلمو یا زندگی نہیں ہے تم مردہ ہو زندہ وہ ہے من کی لاشتے ہیں وَلَا تَقُولُ لِبَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتَ وَلَحْيَاونَ عِنْدَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ فَلِحِيْنَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَقْلِ وہ خوش ہے جن بچوں کی بھوڑوں کی عورتوں کی لاشتے ہیں وہ جنت کے مزے نوٹ رہے ان کی روحیں جنت کے پرندوں میں داخل کر دی گئیں ان کے خون کا ایک قطرہ بہنے سے پہلے اللہ نے ان کو قبولیت کا تاج عطا فرما دیا ہے تم مردہ ہو تمہاری لاشتے ہیں تم سر رہے ہو تم کر رہے ہو تمہاری یہ حیثیت ہو اس کو یاد رکھو اور اپنے بچوں کو اور اپنے گھر کی عورتوں کو بار بار ان کے مناظر دکھاؤ آج ایمان کی تربیت کے لیے آج ایمانی جوش کے لیے آج ایمان کے ذریعے کفر اور باطل و شرک کے مقابلے کے لیے جو طاقت ملی ہے حمدللہ فلسطین کی سرزمین سے و نبی باک علیہ السلام کی اسم شنگوی کو پورا کرنکا کی تیاد کریر حمدللہ حمل کریر لا تزالوا طائفة من امتی ظاہرین على الحق لا يضرهم من خضلهم الى قیام السام قیل اینہم یا رسول اللہ قال بی بیت المقدس و اکنافی بیت المقدس آخری دور میں اس سے پہلے دوروں میں ٹھیک ہے انخلاب آتے رہے تحریکہ چلتی نہیں کبھی 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 کھیں ادھر دوبے ادھر نکلے آخری دور میں پھولی دنیا میں اسلام کی جو مرکزی طاقت ہوگی وہ وہ ہوگی جس کا تعلق القدس سے ہوگا مسجد اقصہ سے ہوگا مکہ مکرمہ کا اپنا مقام ہے و مسجد ربی کا اپنا مقام ہے وہ مقام ہے صدیوں تھا صدیوں رہے گا لیکن آخری دور میں مرکزی مقام مسجد اقصہ ہوگا اس لئے اپنے گھر والوں کو عورتوں کو رشتہ داروں کو تعلق والوں کو سب کو غزہ سے جوڑو حماس سے جوڑو فلسطین کی سرزمین سے جوڑو اور اپنے مستقبل کی تعمیر اس روشنی میں کرو یاد رکھو کہ جو تمہارے پاس سے جا رہا ہے وہی آ رہا ہے اور جو تمہارے پاس ہے وہ مکرہ ہے ما عندكم ینفر وما عند اللہ واقع بس یہ ہے اصل سبق جو غزہ کی سرزمین دے رہی ہے قرآن نے یہی سبق دیا حدیثوں نے یہی سبق دیا اسی سبق سے جو جڑے گا وہ مومن ہوگا اور جو اس سے دور ہوگا وہ فسطات کفر و نفاق میں چلے گئے گا اس میں فسطات ایمان اور فسطات نفاق بلکل واضح ہوگئے ہیں ایک خیمہ ہے مومنوں کا اور ایک خیمہ ہے منافقوں کا کافروں کا مجرموں کا خبیصوں کا یاد رکھو کہ اس میں حکام بھی ہے اور مجرم علماء بھی ہے اور مفتی بھی ہے اور قادی بھی ہے ایسے ہیں جن کو دیکھ کر یہ لگے کہ صاحب یہ تو بڑے علامہ اضافت ہیں یہ تو چنی اور چنہ ہیں یہ ایسے جیسے لکڑیاں دیوار سے ٹیک کے لگا دی گئی ہیں نبی کا خدوہ سنتے تھے مسجد نبوی میں بیٹھ کر سنتے تھے انہیں تھے تذکرہ آیت کریمہ ہے آیت کریمہ میں فرمایا گیا نبی کا خدوہ سنتے تھے ٹیک لگا کر اور بے دلی کے ساتھ کہ کب ختم ہوگی بعد ان کا تذکرہ فرمایا گیا ہے تو بہرحال اس وقت ضرورت ہے کہ اپنے ایمان کی عفادت کی جائے اپنی نسلوں کے ایمان کی عفادت کی جائے اور عورتوں کو فیشن سے اور فضول خرچی سے بچانے کے لیے سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ حلاس کی عورتوں کو دکھاؤ بار بار دکھاؤ ان سے کہو کہ وہی دیکھو ان کو دیکھو ان کو پڑھو ان کو سمجھو ان کا ساتھ دو تو انشاءاللہ اگر قناب پورے عالم اسلامی میں برپا ہوگا یہی باتیں تھی جو علیت تحاد العالمی لعلماء المسلمین کے اجلاس میں ذکر کی گئیں تیہ کی گئیں اور یہ کہ پوری دنیا میں بیداری پیدا کرنا ہے کام کرنا ہے امت کو متحب بھی کرنا ہے اور بالخصوص قضیہ فلسطین کو عام کر دینا ہے اور ابھی اختتام ہوا آج اختتامی مجلس تھی ہم نے ہوئی جو دیر لگی کہ شیخ حسن ددو نے ایسی دعا کرائی اتنی طویل کہ جو دعائیں یوسف صاحب تبلیجی اجتماعات میں کراتے تھے اور دوسرے حضرات کراتے ہیں وہاں لمبی تفسیری جامع ترین دعائیں آج شیخ حسن ددو نے کرائی ہر طرح کے مسائل کے لیے بڑی جاویہ کے ساتھ ظاہر ہے کہ کلیجے تو یہی پھٹے ہوئے ہیں اور دل شق ہیں اور جو بھی مومن ہے وہ حضن کی حالت لیکن اسی کے ساتھ ساتھ حمت بلند رہا ہے ایسی شکل میں مہت سید لڑی لمبی دعاوں پر ہم لوگ آمین کرتے رہے اور بحمد اللہ مہا سے فارغ ہو کر آپ کی عدمت میں آئے اللہ مبارک فرمائے مجھے بڑی خوشی ہے کہ مہدہ سجاد صاحبی لابتحاد العالمین ولمائی المسلمین کے اجلاس میں تشریف لگا خاص طور پر مسئلہ فلسطین اور غزہ کے سلسلے میں ملانہ دعاون بھی ہوتا رہا پھر یہاں کے ذمہ داروں سے ملتے رہے اور مجالس میں شریک رہے ہمارے بچپن کے دوست ہیں ساتھی ہیں دیتے تغلب ہیں اور جو بھی ملت کے کام رہے ان سب میں ہم لوگ شریک رہے شاہر میں جیسے مشاورت تو خیر ہم لوگوں سے پہلے ہی ختم ہوگئے لیکن ملی کون سی گھو رہا اس کے رہا جو بھی کام ہے ان کاموں میں ہم سب شریک رہے اور ضرورت اس کی ہے دوستان کی جو حالات اس وقت ہیں اور جو حالات عالمی طور پر ہیں ان میں ضرورت ہے کہ ہم سب لوگ مل کر پورے اتحاد کے ساتھ خلوص کے ساتھ اچھی پلاننگ کے ساتھ اللہ سے دہائے کرتے ہوئے ایک ایسا کام کریں جس سے صحیح معنی میں بیداری بھی پیدا ہو اور امت مسلمہ ہندیہ کو خاص طرح پر زیادہ زیادہ فائدہ ہو بس ان کلمات پر بھرسول ختم کرتا وآخر اللہ وآخر اللہ الحمدللہ